بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو میں عید کی نماز کا طریقہ سکھیں گے عید الفطر کی نماز کا طریقہ نیت میں نیت کرتا ہوں دو رکعات نماز عید الفطر چھ زائد تکبیروں کے واسے نماز اللہ رب العزت کے پیچھے اس امام کے آپ نے جب یہ نیت کر لینی ہے نیت ضروری نہیں کہ آپ زبانی کریں نیت دل سے ہونی چاہیے پھر آپ نے پہلی رکعات میں کانو تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہیں اور ناف کے نیچے باندھ لیں اور پھر سنا پڑھیں سنا مکمل ہونے کے بعد پھر دوسری تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں اور اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں پھر کانو تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چھوڑ دیں پھر چوتھی تکبیر میں کانو تک ہاتھ اٹھائیں اور اور اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ کو باندھ لیں چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھ لینا ہے پھر امام کی کرات کو خاموشی کے ساتھ سمات فرمائیں اور پھر رکوع کریں اور اسی طرح آپ سجدہ کریں اور دو سجدوں کے بعد پھر آپ نے دوسری رکعت کی ابتدا کرنی ہے دوسری رکعت کی ابتدا میں امام صاحب کرات کریں گے عید الفطر کی دوسری رکعت میں امام ابتدا کے وقت ابتدا میں کرات کرے گا اور پھر تین زائد تکبیریں کہی جائیں گی پھر چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں پھر چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں دوسری رکعت کی جب ابتدا ہوگی تو امام کرات کرے گا پھر چار پھر تین زائد تکبیریں کہی جائیں گی اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ چھوڑ دینا ہے پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ چھوڑ دینا ہے اور پھر چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے اور پھر اسی طرح نماز کو مکمل کرنا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو عید کی خوشیہ نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین